پروگرام نیوز ووچ میں ایک بار پھر ناظرین آپ کو خشامدیت کہتے ہیں اور اب ہم بات کریں گے کہ متحدہ قومی مومنٹ نے اٹھائیس فروری کو مینار پاکستان لاہور پر پارٹی کنونشن کے انقاط کا فیصلہ کیا ہے اور اب اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ اس کنونشن کے حوالے سے تمام کے تمام انتظامات اور تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں ایمکیو ایم کے ذرائقے یہ بھی کہنا ہے کہ اس کنونشن میں متحدہ قومی مومنٹ کے قائد علطاف حسین ایک اہم اعلان کریں گے بلکہ اہم اعلانات کریں گے اور یہ ایک پیغام ہوگا پنجاب کے غریب اور متوسط طبقے کے افراد کے لیے وہاں تک ایمکیو ایم کے پیغام کو پہنچانے کے لیے اس پارٹی کنونشن کی تیاریوں اور انتظامات کی نگرانی خود متحدہ قومی مومنٹ کے قائد علطاف حسین کر رہے ہیں اس کنونشن کے مقاصد کیا ہیں اور کس طرح سے یہ ترتیب پائے گا اس پر ہم بات کریں گے ہمیں جوائن کی ہے ٹیلی فون لائن پر متحدہ قومی مومنٹ کے رکنے قومی اسمبلی اور سینئر رہنما حیدر عباس ریزوی نے بہت بہت شکریہ حیدر عباس ریزوی صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو کنونشن ہو رہا ہے اس کے مقاصد کیا ہیں آپ کے ٹارگٹس کیا کیا ہیں جعوید بہت بہت شکریہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ متحدہ قومی مومنٹ کی یہ پوری کوشش ہے کہ وہ پاکستان کے چاروں صوبوں سے اور خاص طور پر پنجاب سے نمائندگی ضرور حاصل کرے اور تاکہ یہ اس بات میں آسانی ہو کہ متحدہ قومی مومنٹ کو صحیح معنوں میں ایک قومی جماعت کہا جاتے کے اسی کی کوششوں میں متحدہ قومی مومنٹ گزشتہ کئی برسوں سے اس بات کوشش کر رہی تھی کہ وہ پنجاب میں اپنے پہلے تنظیمی دھانچے کو اور پھر سیاسی دھانچے کو ترطیب دے سکے اور اس کے بعد اس کو عوام میں لائے جائیں الحمدللہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں ہماری موجودگی کافی باراور ثابت ہو رہی ہے اور لوگ ایک بہت بڑی تعداد میں متحدہ قومی مومنٹ کو جوائن کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور پنجاب کے چھتیس کے چھتیس ازلا میں ہم بے ایک وقت کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم نے تنظیم نو بھی کی ہے اور ہمارے آفیسز بھی تمام ہی ازلا میں موجود ہیں تو ظاہر ہے کہ آہستہ آہستہ صورتحال بہتر ہوتی جا رہی ہے اورگرانیشن جیبلپ ہو رہی ہے بڑھ رہی ہے آگے کی طرف اور بہت اہم اور قلیدی لوگ بھی اس انتظار میں ہیں کہ متحدہ قومی مومنٹ کو پنجاب سے جوائن کریں تو اسی حوالے سے ہم نے کوشش کی ہے کہ اٹھائیس فروری کو انشاءاللہ ایک کنونشن رکھا جائے مینار پاکستان لاہور کے اوپر اور وہاں سے اپنی تنظیم کا پاقاعدہ آغاز صوبہ پنجاب سے کیا جائے حیدر صاحب اس میں شرکت کرنے والے آپ کی جو انمیٹیشن ہوں گے وہ کن کن کو آپ دیں گے کس کس کو آپ دعوت دیں گے اور کیا تنظیم کے جو دیگر ارکان ہیں وہ بھی کراچی سے آئیں گے اور اس میں شرکت کریں گے شاید کراچی سے ظاہر ہے ایم کیوں کی رابطہ کمیٹی کے ارکان ضرور ہوں گے کچھ ایمین ایز اور ایم ٹی ایز ضرور ہوں گے کچھ ہمارے تنظیم میں ذمہ دار ضرور ہوں گے مگر عوام جو ہے وہ صرف ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ اس کو پنجاب سے ہی موٹیویٹ کر کے منارے پاکستان تکلا اس کا ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے حیدر بھائی کہ چونکہ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے تو کہیں آپ کی پلاننگ میں یہ بھی ہے کہ بلدیاتی انتخابات میں بھی آپ حصہ لیں گے دیکھیں پھر جب آپ اپنی تنظیم اور اپنے سیاسی عزائم لے کر کہیں بھی سسٹم کا حصہ بننے کی کوشش کر دیں تو پھر مرخل سے تمام ہی جو پولٹیکل ایوینیوز ہیں یا جو سیاسی دروازے ہیں ان پر دستک دی جاتی ہے اور میں کوئی حتمی بات تو نہیں کہنا چاہتا کیونکہ امٹیو ہم بہت زیادہ ڈیپنڈ کرتی ہے پہلے اپنے اورگنائزیشنل سرکچر کے اوپر اور پھر اس کے بعد پولٹیکل سرکچر کے اوپر اللہ کرے کہ چیزیں اتنی بہتر ہو جائیں ہماری جو ہماری پوری کوشش ہے کہ آئندہ آنے والے بلدیاتی انتخابات تک ہم اس میں بھرپور طریقہ سے شرکت کر سکیں ہماری کوششی ہوگی کہ ظاہر ہے کہ ہم اپنی ایک دستلز کو جتنا زیادہ مضبوط کر سکے اور ایمٹیو ہم تو بارحل گراس روٹ لیول کی جماعت ہے اور بہال بلدیاتی انتخابات بھی گراس روٹ لیول پر ہوتے تو دیکھتے ہیں ہم تنظیم کی طرف سے اس پر کیا پالیسی اور کیا سٹریٹیگی بنتی ہے حیدر صاحب اس پارٹی کنونشن کی ٹائمنگ کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی این آر او کی وجہ سے تنقید میں ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے دوسری طرف مسلم لیگ نون پر فرینڈلی اپوزیشن ہونے کا الزام ہے آج مانسیرہ میں جو کچھ ہوا مسلم لیگ نون کے ساتھ اپنی سیٹ وہ ہار گئے آپ سمجھتے ہیں آپ کے لیے ایک سپیس بن رہی ہے اور اس ٹائمنگ کی بڑی اہمیت ہے لوگ ظاہر ہے اس کو مختلف انگل سے دیکھ اور سوچ رہے ہیں اور ہمیں بھی اس بات کا تھوڑا سا اندازہ تو ہے کہ ایمکیو ایم کی گنجائیس بارحال پورے پاکستان کے ایک جسٹنگ پولیٹیکل سسٹم میں بہت زیادہ ہے اور اسی لیے ہم یہ بات فخری طور پر کہتے ہیں کہ ایمکیو ایم is the fastest growing phenomenon پاکستان ایک تو یہ صورتحال ہے عوام روایتی سیاست سے وہی جاگردانہ اور دیرانہ سرمایہ دارانہ نظام اس سے ظاہرے پا چکے ہیں اور ایمکیو ایم گرشتہ بیس برسوں سے جس middle class egalitarian order کو اور غریب اور نچلے متوسط تپکے کے لوگوں کو آگے لا رہی ہے اور ان کو پاکستان کی مین سٹریم میں شامل کر رہی ہے اور وہ پاکستان کے نمائندے بن رہے ہیں اور پاکستان کی نیشنل سرمیلی میں اس 98 فیصد لوگوں کو ریپزنٹ کر رہے ہیں تو بہرحال پورے پاکستان میں لوگوں کے لیے قائرہ طریقہ نابل تابستان کے اس فلسفے میں کافی بزنسی کا اجار بھی ہو رہا ہے اور ان کے لیے پرکشش بھی ہے تو ظاہر ہے مدلہ کچھ کیپس بنتے ہیں تو نئے لوگوں کو جگہ ملتی ہے اس میں بھی کوئی کلام نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ جتنا بھی ہمیں ground available ہو ہم اس پر بھرپور کوشش کریں بہت بہت شکریہ حیدر آباس ریزوی صاحب حیدر آباس ریزوی متحدہ قومی مومنٹ کے رہنما کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم is the fastest growing phenomena 28 فروری کو مینار پاکستان لاہور پر ایم کیو ایم پارٹی convention کر رہی ہے اب ہم چلیں گے کراچی اور کراچی میں موجود ہیں صدر عاصف علی زرداری ان کی کیا مصروفیات ہیں میاں نواز شریف پشاور گئے صدر عاصف علی زرداری کراچی میں ہیں اور ایم کیو ایم نے 28 فروری کو مینار پاکستان پر ایک convention کا اعلان کر دیا ہے کیا مصروفیات رہیں صدر کی اس بارے میں ہم جانیں گے میں جوائن کیا ہے کراچی میں دنیا نیوز کے نمائندے رفیق بھٹو نے جی رفیق بتائیے کہ صدر عاصف علی زرداری کی آج کیا مصروفیات رہیں کراچی میں جی صدر عاصف علی زرداری آج پورا دن وزیر اللہ ہاؤس میں انتہائی مصروف رہے انہوں نے دو طرح کے اجلاس کے ایک میں وہ بلکل صدر مملکت کے جو فرائض ہیں وہ انہوں نے انجام دیئے جبکہ دوسرے انہوں نے سیاسی اجلاس کیے جو ان کے اپنے پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے سندھ سے تعلق رکھنے والے جو لیجسلیٹر تھے جو عراقین پارلیمنٹ تھے خاص طور پر سندھ اسمبلی کے عراقین اور صوبائی وزراء ان کے ساتھ انہوں نے سیاسی مشاورت کی اور بہت عام فیصلے کیے ہیں صدر آصف علی زرداری نے آج خواتین تحفظ بل جو حالی میں قومی اسمبلی نے پاس کیا ہے اس کو دسکت کیے اور ایک بڑی تقریب کو انہوں نے خطاب کیا اور اس تقریب میں بہت ساری خواتین ارکانی قومی اسمبلی نے اس حکومتی بل کی بڑی تعریف کی اور بڑی وہ خوش نظر آئی جبکہ صدر آصف علی زرداری نے صدر کی حیثیت سے شام کو بتاثری نے والٹن مارکٹ جو تاجرین تھے ان کو پچھتر کرو روپے کے فیکس پندرہ پندرہ لاکھ روپے کے مختلف متاثرین میں چیک دیئے اور متاثرین بہت نظر آئے رفیق یہ بتائیے گا کہ متحدہ قومی موومنٹ اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو بلدیاتی انتخابات ہیں اور جو بلدیاتی نظام ہیں اس حوالے سے کیا حتمی سمجھوتا ہو گیا ہے کیا صورتحال ہے جی بلکل حتمی سمجھوتا ہو گیا ہے جس کا اعلان آج ایک تقریب میں گورنر نے کیا اور صدر آصف علی زرداری نے بھی بولٹن مارکٹ کی جو متاثرین کی تقریب تھی اس میں بازابتہ طور پر اس کا اعلان کیا اور جبکہ جب اراکی نے پارلیمنٹ اور صوبائی کابینہ کے ساتھ جو ان کا اجلاس تھا ان میں انہوں نے بلکل اپنے پیپلز پارٹی کے وزراء کو اور اراکی نے صوبائی اسمبلی کو گوہر ہیڈ دے دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ جائیں اور جا کے بلدیاتی انتخابات کی تیاریا کریں جبکہ صدر نے یہ بھی ہدایات جاری کی ہیں کہ جی ایم کیو ایم جو متعدہ کومی مومنٹ جو سندھ میں سب سے بڑی پارٹنر ہے پیپلز پارٹی کی اس کے بعد مسلم لیگ فنکشنل پیر صاحب پگاروں کی پارٹی اور اس کے بعد عوامی نیشنل پارٹی جس کے دو اراکین سندھ اسمبلی میں ہیں اور کراچی میں بہت بڑی تعداد میں پشتون بستے ہیں اور ان کا ایک سیاسی اثر و سوک پایا جاتا ہے تو یہ جو چار پارٹنر ہیں یہ مل کر اب سندھ میں بلدیاتی انتخابات لڑیں گے صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ دو افتوں کے اندر وہ ایک پالیمانی بورٹ تشکیل دے رہے ہیں جس میں کور کمیٹی کے ذریعے جو سندھ میں ایجسٹ کر رہی ہے بنی ہوئی ہے جس میں مسلم لیگ فنکشنل متحدہ کومی مومنٹ اے این پی اور پیپلز پارٹی شامل ہیں تو اس میں اس کور کمیٹی کے ذریعے ان کی سیٹ ایجسٹمنٹ ہوگی بہت شکریہ رفیق بھٹو ہمیں کراچی سے بتا رہے تھے کہ آج صدر آصف علی زرداری کی کیا مصروفیات رہی ہیں وقت ہوا چاہتا ہے اس پروگرام میں بریک کا اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا